اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو آج کا لیکچر ہے اپلائیڈ میکنکس میں وہ ہے سکیلر انڈ ویکٹر کونٹیٹی اور ایکزیمپل اس کے ہے اور اس کے بعد ہم ایڈیشن آف ویکٹر اور سبٹریکشن آف ویکٹر پڑیں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ وٹ اسکیلر کونٹیٹیز ہمارے ساتھ دو طرح کے فیزیکل کونٹیٹیز ہوتے ہیں ایک کو ہم سکیلر کونٹیٹی کہتے ہیں دوسرے کو ہم ویکٹر کونٹیٹی کہتے ہیں وہ کونٹیٹی جس کو ہم صرف مگنیچیوٹ سے مطلب نہ پا جا سکتا ہے صرف مگنیچیوٹ کے ذریعے اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنا ہے تو ان کو ہم سکیلر کونٹیٹی کہتے ہیں question ادھر آتا ہے کہ مگنیچیوٹ کیا ہے مگنیچیوٹ بیسیکلی ہمارے پاس number with unit suppose ہم کہتے ہیں کہ two kg two ہمارے پاس number ہے kg ہمارے پاس unit ہے تو یہ ایک مگنیچیوٹ ہو گیا ہم کہتے ہیں two kilometer two ہمارے پاس number ہے kilometer ہمارے پاس unit ہے لند کا تو یہ ہمارے پاس ہو گیا مگنیچیوٹ وہ quantity جس کو ہم صرف مگنیچیوٹ سے ظاہر کرے اس کو ہم کہتے ہیں کہ scalar quantity اس میں direction کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے scalar quantity stated above how are the measurement abstractly referred to the magnitude of the medium اس میں صرف ہمارے پاس magnitude ہوتا ہے they are absolutely no directional component in a scalar quantity scalar quantity میں ہمارے پاس direction کا کوئی بھی role نہیں ہوتا اس کی کچھ مثالیں ہیں examples of scalar quantity ہمارے پاس time ہو گیا ٹھیک ہے ہم جب time پوچھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس طرح تو نہیں کہتے کہ مشرق کی طرف چار باجے مغرب کی طرف چار باجے اس میں ہم direction نہیں ڈالتے صرف کہتے ہیں کہ چھ گنٹے بعد آٹھ گنٹے بعد سات گنٹے بعد دس منٹ اوپر یا دس منٹ نیچے اسی طرح ہم کہتے ہیں اور time کے جتنے بھی multiple ہے یا division ہے سب ہمارے پاس scalar میں آتے ہیں جب کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا time ہے تو کیا آپ سے وہ یہ پوچھتا ہے کہ مشرق کی طرف کیا time ہے یا simply بس پوچھتا ہے کیا time ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ time کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ ان کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ time ہے ابھی ہمارے پاس suppose چار بجے ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ چار بجے ہے اس میں direction کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی دوسری جو example ہے اس کا وہ ہے volume volume بھی ہمارے پاس scalar quantity ہے ٹھیک ہے volume can refer to the volume of the medium جو medium ہے اس کا volume اس سے مراد ہے is how much of the medium is present کتنا موجود ہے ہمارے پاس everything from tons on to gram millimeters and micrograms up اور volume scalar ہے تو اس کے جنے بھی multiple ہے یا divisible ہے سارے اس کے ساتھ پھر scalar ہو جاتے ہیں اسی طرح speed and temperature اس میں بھی ہم کو direction کی ضرورت نہیں ہوتی speed suppose ہم کہتے ہیں کہ بڑی تیز جا رہی ہے بہت speed ہے اس کی تو بس مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کا speed ہے temperature ہم کہتے ہیں کہ گرمی ہے بس پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 50 degree Celsius تو اس کی مثال واضح ہو جاتی ہیں کہ ہاں 50 degree Celsius ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ direction کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح ہمارے پاس دوسرا جو physical quantity ہے دوسری جو physical quantity ہے اس کو ہم کہتے ہیں vector ویکٹر quantity کو specify کرنے کے لیے ہم کو magnitude کے ساتھ ساتھ direction کی بھی ضرورت ہوگی اس میں ہم صرف magnitude سے کسی object کو fully explain نہیں کر سکتے اگر ہم magnitude بتائیں گے تو دارکھ ہم سے question ہوگا کہ direction کیا ہوگی ٹھیک ہے ویکٹر quantity however refers to both direction of the medium moment as well as the measurement of مراد ہے magnitude ٹھیک تو ویکٹر میں ہمارے ساتھ magnitude بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی direction بھی ہوگی for example ہمارے پاس displacement ہے displacement the shortest distance between two point ٹھیک اس کو displacement کہتے تو اس میں آپ کو direction given ہوگا suppose ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہم کو شارٹ راستہ بھی پتا ہوتا ہے جب ہم کسی کو کہتے کہ اس راستے سے جائے یہ شارٹ ہے تو ہم نے ان کو direction دی یہی displacement ہے ہمارے پاس اس میں direction دے دیتے ہے force ہے force کی direction جس سمت میں force لگتا ہے وہ ہی اس کی direction ہو جاتی ہے تارک ہے مومنٹم ہے acceleration ہے velocity ہے یہ اس کی example ہے velocity کس طرح ہے اس کی example velocity ہمارے پاس rate of change of جو speed ہوتا ہے rate of change of displacement جو ہوتا ہے اس کو ہم velocity کہتے ہے ٹھیک ہے اس میں بھی direction involved ہوتی ہے the measurement of the rate at which the object change position and vector quantity displacement میں ہمارے پاس suppose کچھ ادھر پہنچ گیا ادھر پہنچ گیا ادھر پہنچ گیا ایک خاص سمت میں جا رہا ہے اور کس نیٹ میں وہ distance تے کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس velocity ہو جاتا ہے regardless of how fast an object is going the direction of the moment must be described and velocity vector such as right forward forward اس طرف گیا ہے direction ہم velocity میں show کرنا پڑتا ہے since vector has both magnitude and direction vector کا magnitude بھی ہوگا اور direction بھی ہوگا ابھی question ادھر آتا ہے کہ ہم vector کو کس طرح represent کریں گے ٹھیک vector کو ہم اسی طرح represent کر سکتے ہیں ہم ایک arrow اس کے head پہ ڈال magnitude show کرتی ہے جتنی line ہے یہ magnitude show کرتا ہے ٹھیک ہے دوسری جو اس کی representation ہے ہم ان کو bold لکھتے ہے جو بھی vector ہو ہم ان کو bold لکھیں گے suppose ادھر اس vector کا نام a ہے تو میں نے ادھر a کو bold کیا ہے اس vector کا نام b ہے میں نے ادھر b کو bold کیا ہے اس کی direction ہمارے پاس 0 یا 180 degree ہے تو یہ straight line ہے b کی direction ہمارے پاس 90 degree ہے تو یہ اس کے ساتھ vertical ہے اگر ہمارے پاس جب ہم ہاتھ سے لکھتے ہے تو bold کرنا ہمارے لئے توڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہم ان کے اوپر سیمپلی ایک arrow پوٹ کر دیتے ہے جب ہم وکٹر کو represent کرتے ہے تو ایک وکٹر کا نام ہے اس کے اوپر ہم سیمپلی ایک arrow لگا دیتے ہے تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس وکٹر ہے سکیلر کولک کے لئے ہم کو bold face یا arrow ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ہم سیمپلی italic فار میں لگتے ہے جس طرح t m t ہمارے پاس time کے لئے آتا ہے m ہمارے پاس mass کے لئے آتا ہے اس میں اگر کوئی question ہے تو پوچھ لے اس lecture کے دوسرے پارٹ میں میں آپ کو ایڈیشن کے بارے میں بتاؤں گا یہاں تک first part ہو گیا second part میں میں آپ کو ایڈیشن اور سبترکشن اور کے بارے میں بتاؤں گا جو بھی question ہو kindly آپ پوچھ لیں السلام